موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشابدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے فضیلت رمضان المبارک اسی کے عنوان تھے آئیے قبلہ سے گفتوق کرتے ہیں السلام علیکم قبلہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فقط قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنْنُعْمَكُمْ فِيْهِ عِبَادَةٍ ناظرین ماہ مبارک رمضان تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور ہم ایک ایک دن کر کے جو ہے وہ اپنے آپ سے ماہ مبارک رمضان کو جدہ کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کی جتنی بھی فضیلتیں آپ کی خدمت حالیہ میں بیان کی جائیں وہ یقیناً کم ہوں گی اس لیے کہ اس مہینے کی بے شمار لا تعداد فضیلتیں وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیات اور معصومین کی احدیث کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے روشن اور آشکار کی گئی ہیں مگر ایک فضیلت جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ عجیب و غریب ہے پیغمبر اسلام مرسل عاظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک شابان کے آخری جمعہ کے خطبے میں جو خطبہ دیا اسے خطبہ شابانیہ کہا جاتا ہے آپ نے اس میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کس عظمت اور کس برکت اور کس فضیلت کا حامل ہے آپ نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو ایوہ الناس قد اقبلہ الیکم شہر اللہ آمادہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ کہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے شہر البرکہ برکتوں کا مہینہ ہے شہر الرحمہ رحمتوں کا مہینہ ہے شہر المغفرہ مغفرت کا مہینہ ہے پیغمبر نے یہ تمام تعرف کرایا کہ برکتوں کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے یہ صلح رحم کا مہینہ ہے یہ صدقے اور خیرات کا مہینہ ہے یہ چھوٹوں پر رحم کرنے کا مہینہ ہے یہ بزرگوں کا احترام کرنے کا مہینہ ہے اسی میں ایک ایسی فضیلت پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی کہ جسے اگر سوچا جائے تو واقعا وہ انسان کے لیے کمال کی منزل حاصل ہے فرماتے ہیں وَن نُعْمَكُمْ فِيهِ عبادت یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ سونا آیا کیا انسان کا سونا کیسے عبادت ہو سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے بھئی رجب بھی خدا کا مہینہ ہے شابان بھی خدا کا مہینہ ہے محرم بھی خدا کا مہینہ ہے شوال بھی خدا کا مہینہ ہے زیقات بھی خدا کا مہینہ ہے سفر بھی خدا کا مہینہ ہے ربیل اول ربیل ثانی بھی خدا کا مہینہ ہے کسی مہینے میں انسان کا سونا عبادت نہیں ہے اگر میں دوسری طرف لے جاؤں تو ہمارے برادران کیا تو یہ کہا جاتا ہے السلاة و خیر من النوم نماز جو ہے وہ سونے سے بہتر ہے مگر پیغمبر فرما رہے ہیں وَنُوْمَكُمْ فِي بَا اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے یعنی سونے کا مطلب کیا ہے یعنی اگر انسان روزہ رکھ کے سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے یہ سونے سے مراد یہ پیغمبر اسلام نے کیوں کہا کہ سونا بھی عبادت ہے پیغمبر اسلام کو کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا سانس لینا عبادت ہے یہ وہ مہینہ ہے دعا و کنفیح مستجاب تمہاری دعایں قبول کی جائیں گی بہت ساری فضیلت مگر پیغمبر نے کجیب و غریب جملہ کہا جو مجھے پوری تاریخ اسلام میں کئی اور نظر نہیں آتا کہ پیغمبر نے فرما فرما رہا ہے کہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے یعنی اگر انسان مہیں مبارک رمضان میں سو رہا ہے تو وہ عبادت ہے یعنی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ سونا بھی عبادت ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے اس کا شعور بیدار ہو جائے اس کی فکر بیدار ہو جائے کہ جس مہینے میں سونا بھی عبادت شمار ہو رہا ہے اگر اس میں تلاوت قرآن کی جائے تو اس کا ثواب کیا شکمار کیا جائے گا اگر اس میں عبادت کی جائے تو کیا جائے گا اگر اس میں تسبیح پروردگار کی جائے تو کیا ہوگا اگر اس میں آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا جائے تو کیا ہوگا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سونا عبادت ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب سونا ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان بے خبر ہوتا ہے جس میں انسان کو ہوش ہے بھائی ہمارے یہاں مثال دی جاتی کی نہیں کہ انسان کا سونا اور موت برابر ہے یعنی انسان کو جب سو جاتا ہے تو اسے اپنا ہوش نہیں رہتا اسے اپنی خبر نہیں رہتی یعنی پیغمبر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کام جس میں تمہیں تمہاری خبر نہیں ہے جب وہ بھی اس مہینے میں عبادت ہے تو وہ کام جس میں تم باخبر ہو وہ کام جس میں تم بیدار ہو وہ کام جس میں تم پروردگار عالم کے قریب ہو وہ کام جس میں تم قربِ الٰہی آسل کر رہے ہو یہ بہترین مہینہ ہے ہمارے لئے استغفار کا مہینہ ہے قربتِ الٰہی کا مہینہ ہے پروردگارِ عالم کے قرب کا مہینہ ہے جو انسان اس مہینے میں پروردگارِ عالم کے قریب نہ جا پایا وہ کب جائے گا اس لئے کہ اس کی رات ہر مہینے کی راتوں سے افضل ہیں اس کے دن ہر مہینے کی دنوں سے افضل ہیں اس کے گھنٹے ہر مہینے کے گھنٹوں سے افضل ہیں اس کی ساتھیں ہر مہینے کی ساتھ سے افضل ہیں و دعا حکم فی مستجاب اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی دیکھیں اسلام نے جو دعائیں قبول کرنے کا نظریہ دیا ہے وہ مختلف ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ خالی ہم نماز ہی میں اگر دعا کریں تو دعا قبول ہوگی نہیں نہیں نماز میں تو دعا کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے حاصل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور اس میں نماز میں دعا نہ کرے یعنی آخر میں دعا نہ کرے تو پروردگار عالم کو اس کی نماز پسند نہیں ہے اس اچھا نہیں لگتا کہ ایک انسان مجھے سجدہ کر رہا ہے مجھ سے نہیں مانگ رہا خدا چاہتا یہ ہے کہ اگر تم خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو اگر اپنے سجدے اپنے سر کو اس کے سجدے میں رکھو تو جب اٹھاؤ تو کچھ مانگو کچھ طلب کرو وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے کچھ مانگو پروردگار کی خواہش ہے کہ تم اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تو جب پروردگار عالم کی خواہش ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تو اس نے وقت رکھا ہے بہت سارے اوقات ہیں اگر آپ جائیں گے تو ایک پوری بحث ہے کہ دعا کب کب قبول ہوتی ہے اور کہاں کہاں قبول ہوتی ہے اللہ انہیں فرماتے ہیں کہ صبح کی آزان کے وقت طلوع آفتاب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے غروب آفتاب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے روایات میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ ایک خادم کو غروب آفتاب سے پہلے چھت پہ بھی دیتی تھی جب وہ چھت پہ کھڑا ہوتا تو اس کا کام کیا تھا صرف وہ بتاتا تھا کہ اب صورت دوب رہا ہے آپ بی بی مسلح پا کے دعا کرتی تھی کہ سیدہ کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت آفتاب غروب ہو رہا ہے اس وقت صورت دوب رہا ہے معلوم تھا مگر وہ خادم کو وہاں کھڑا کرنا اس مقام کی اس وقت کے اہمیت کو در کرنا تھا اس کو لوگوں تک پہنچانا تھا کہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے یہ وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہے کتنے یعنی اوقات ایسے ہیں جس میں دعایں قبول ہوتی ہیں مثلا ایک انسان جو ہے نماز صبح کے وقت دعا کرے نماز زہرین کے وقت دعا کرے نماز مغرب کے وقت دعا کرے ایک انسان جو ہے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعا کرے ایک انسان مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا کرے ایک انسان نکاح کے وقت دعا کرے جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں مگر پیغمبر فرما رہے ہیں دعا اکم فی مستجاب ماہ مبارک رمضان میں تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گے ماہ مبارک رمضان میں تمہاری تلاوت قبول کی جائیں گے ماہ مبارک رمضان میں تمہاری ریاضت قبول کی جائیں گے ماہ مبارک رمضان میں تمہارا ذکر قبول کیا جائے گا ماہ مبارک رمضان میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے یعنی جو تم سانس لیتے ہو یہ سانس سانس نہیں ہے تسبیح شمار کیا جائے گا عزیزہ نگرامی ناظرین یہ بہترین موقع ہے یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں روز علومہ تشریف لا رہے ہیں اپنے بیانات اور جو ہے اپنے موضوع کو جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو ماہ رمضان آیا ہے چلا جائے گا ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے ہر سال آتا ہے گزر جاتا ہے مگر یہ ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان سے کیا لیا رحمتوں کا مہینہ تھا آیا ہم رحمت سے بہرہ مند ہوئے کے نہیں برکتوں کا مہینہ تھا آیا ہم نے برکتیں حاصل کی کے نہیں قرآن کا مہینہ تھا آیا ہم نے قرب قرآن حاصل کیا کے نہیں خدا رہا آپ کچھ نہ کر سکیں حد اقل اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے قرآن کھول کے بیٹھئے بسم اللہ کی تلاوت کیجئے اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے قرآن کو چومنا بھی عبادت ہے قرآن کا ذکر بھی عبادت ہے یاد رکھئے گا آپ اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں آپ قرآن کے ماننے والے ہیں آپ پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو کلمات کہیں انہیں ہلکہ نہ سمجھیں انہیں سبک نہ سمجھیں بلکہ پیغمبر کے ہر جملے کو اہمیت دیں پیغمبر اسلام کے ہر جملے کو محسوس کریں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے جس مہینے میں سونا عبادت ہے اس میں تلاوت کا کیا مزہ ہوگا جس میں سونا عبادت ہے اس میں نماز شب کا کیا مزہ ہوگا جس میں سونا عبادت ہے اس میں تسبیع الہی کا کیا مزہ ہوگا جس میں سونا عبادت ہے اس میں ذکر اور فکر کا کیا مزہ ہوگا جس مہینے میں سونا عبادت ہے اس میں سلے رحم کا کیا مزہ ہوگا جس مہینے میں سونا عبادت ہے اس میں خیرات کا کیا مزہ ہوگا جس مہینے میں سونا عبادت ہے اس میں یتین پروری کا کیا مزہ ہوگا جس مہینے میں سونا عبادت ہے اس میں غریب کو کھلانے کا کیا مزہ ہوگا جس مہینے میں سونا عبادت ہے اس میں مسجد میں جانے کا مزہ کیا ہوگا میں دعا گھو ہوں کہ پروردگار عالم اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کو اس ماہ مبارک سیام کو ہمارے لیے آخری ماہ مبارک قرار نہ دیں ایسے بہت سارے ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں آئیں اور ہم اس سے اپنے زندگی کو بدل سکیں تبدیل کر سکیں فقط والسلام بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عزدار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اب تمام ناظرین سے گزارش ہے کی ایک سور فاتحہ راحت حسین عرف ملن صاحب ابن شفقت حسین مرہوم کو عصال فرما دے